بسم اللہ الرحمن الرحیم سننے اور دیکھنے والے تمام دوستوں کو محبتوں بھرہ السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے عزیز دوستو کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ سو اکلمند لوگوں کے مرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بے وکوف انسان کے صاحب اقتدار ہونے سے ہوتا ہے آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز دوستو اگر ہماری ویڈیوز آپ کے ذوکی ترجمانی کرتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ کے پاس کوئی اچھی سی کہانی کوئی اچھی تحریر ہے اور آپ اس کو ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو مجھے میرے انسٹاگرام پر بھیجئے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس کہانی کی جانب جس کا انوان ہے بے وکوف بادشاہ پرانے وقتوں کی بات ہے کسی جگہ ایک غریب آدمی ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا تھا وہ مکان اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ اس غریب آدمی کو ڈر تھا کہ یہ کسی وقت گر سکتا ہے اس غریب آدمی کو نیا مکان بنوانے کی فکر لاکھ ہو گئی بال بچوں کا پیٹ کٹ کر اور لوگوں سے کرزہ لے کر اس نے نیا مکان بنوانا شروع کر دیا دیواریں کھڑی ہو گئیں دروازہ بن گیا لیکن چھت بھرنے کے لیے غریب کے پاس پیسے نہیں تھے چنانچہ اس نے چھت کی جگہ ٹاڑ بچھا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اپنے بیوی بچوں سمیت نئے مکان میں رہنے لگا اس نے سوچا کہ برسات شروع ہونے تک چھت کو ٹھیک کروا لوں گا اس محلے میں ایک چور رہتا تھا غریب آدمی کا نیا مکان دیکھ کر اس نے سوچا کہ شاید یہ دولت مند ہو گیا ہے اس کے ہاں سے اچھا خاصا مال ہاتھ لگ جائے گا چنانچہ ایک روز رات کے وقت جب سب سو رہے تھے وہ چور اس غریب آدمی کے مکان کی چھت پر چڑ گیا لیکن چھت پر ابھی ایک دو قدم چلا تھا کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور وہ دھڑم سے نیچے کمرے میں سوئے ہوئے مالک مکان کے اوپر گر پڑا مالک مکان بڑھ بڑھا کر اٹھا اور چور کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا لیکن کمرے میں بہت اندھیرا تھا اور اس کا فائدہ اٹھا کر چور بھاگ نکلا چور بھاگ تو گیا لیکن پھر اس کو مالک مکان پر بڑھا حصہ آیا کہ اس نے ایسی نکلی چھت کیوں بنائی چنانچہ اگلہ ہی دن وہ فریاد لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا اے دانشمن بادشاہ میں نے ایک گھر میں چوری کرنا چاہی اور مکان کی چھت پر چڑ گیا لیکن چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا ہوا تھا میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئیں ازراہ کرم آپ اس مالک مکان کو سزا دیجئے بادشاہ نے مالک مکان کو پکڑ کر بلوایا اور اس سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ یہ آدمی کل رات تمہاری چھت ٹوٹنے سے نیچے گر پڑا تھا جی ہاں حضور بلکل سچ ہے مالک مکان نے جواب دیا وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ میرے اوپر گر پڑا ورنہ اس کی ٹانگیں ضرور ٹوٹ جاتی اگر یہ سچ ہے تو ہم تم کو موت کی سزا سناتے ہیں بادشاہ نے کہا اور جلادوں کو بلا کر حکم دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دو غریب مالک مکان بادشاہ کے قدموں پر گر پڑا اور کہا مجھ کو کیوں پھانسی دی جائے آخر سزا تو چور کو دینی چاہیے چپ ہو جاؤ بادشاہ گر جا تمہیں مجھ کو نصیحت کرنے کی جررت کیسے ہوئی غریب مالک مکان نے دیکھا کہ اس طرح بادشاہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت میرا کوئی قصور نہیں ٹاٹ تو راج مزدور نے بچھایا ہے قصور اسی کا ہے کہ اس نے خراب ٹاٹ کیوں بچھایا ہے تب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے اور راج مزدور کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے کہ اس نے خراب ٹاٹ کیوں بچھایا بادشاہ کے سپاہی فوراں جا کر راج مزدور کو پکڑ کر لائے جب اس کو پھانسی کے پھندے کی نیچے کھڑا کر دیا گیا تو اس نے کہا مجھے بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہے بادشاہ نے اجازت دی تو اس نے کہا بادشاہ عالم میرا کوئی قصور نہیں سارا قصور تو اس آدمی کا ہے جس نے وہ ٹاٹ بنائے ہیں اگر اس نے ٹاٹ پکے اور مضبوط بنائے ہوتے تو ان پر کوئی بھی چلتا اور وہ نہ پھٹتے بادشاہ کے حکم کے مطابق راج مزدور کو چھوڑ دیا گیا اور ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ کر لائے گیا اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کیا یہ ٹاٹ تم نے بنائے تھے جی ہاں حضور میں نے بنائے تھے اس آدمی نے جواب دیا تب تو تمہارا قصور ہے بادشاہ نے گرج کر کہا اور اس نے اسے اپھانسی پر چڑھانے کا حکم دے دیا بادشاہ سلامت میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں ٹاٹ بنانے والے نے کہا بات یہ ہے کہ میرے بنائے ہوئے ٹاٹ ہمیشہ بڑے پکے ہوتے تھے لیکن جس وقت میں یہ ٹاٹ بنا رہا تھا اسی وقت میرے ایک پڑوسی نے جس کو کبوتر اڑانے کا شوک ہے اس نے کبوتر اڑا دیئے وہ آسمان میں اڑ رہے تھے کلابازیاں کھا رہے تھے میں ان کا تماشا دیکھنے لگا اس کا اثر میرے کام پر پڑا اور میں نے ٹاٹ چھدرے اور کمزور بنا دیئے قصور میرا نہیں بلکہ اس کبوتر باز کا ہے اب بادشاہ کے حکم پر ٹاٹ بنانے والے کو چھوڑ کر کبوتر باز کو پکڑ کر لائے گیا پھانسی کی سزا سن کر کبوتر باز نے بادشاہ سے کہا جہاں بنا یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ مجھے کبوتر اڑا کر ان کا تماشا دیکھنے کا شوک ہے لیکن اس میں برائی کیا ہے اگر آپ مجھے پھانسی پر چڑھا دیں گے تو اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا کسی بے گناہ کی جان لینے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ چور کو قتل کروا دیں تب لوگ چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگیں گے ہاں ٹھیک ہے بادشاہ نے کہا کہ سارا قصور چور کا ہے اس نے حکم دیا کہ چور کو پکڑ کر لائے جائے اور اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے جلاد فوراں چور کو پکڑ کر لائے اور اس کو پھانسی کے پھندے کی نیچے کھڑا کر دیا لیکن معلوم پڑا کہ اس کا قد ضرورت سے زیادہ انچا ہے اس کے پاؤں کسی طرح زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے بادشاہ کو اطلاع دی گئی تو اس نے جھنجلا کر کہا اے مک کہیں کہ یہ چھوٹی سی بات بھی مجھ سے پوچھتے ہو چور کا قط اگر ذرا سلمبہ ہے تو کسی ایسے آدمی کو کیوں نہیں پکڑ کر لاتے جس کا قط ذرا نیچے ہو اتنی موٹی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہ آئی جلاد دوڑتے ہوئے نزدیک کے چوراہے پر گئے ایک چھوٹے قط کا آدمی آٹے کا بورا پیٹھ پر اٹھائے جاتا ہوا نظر آیا جلادوں نے فوراں اس کو پکڑ لیا اور لا کر فانسی کے پھندے کی نیچے کھڑا کر دیا وہ چھوٹے قط کا آدمی چھیخ رہا تھا اور جلادوں سے پوچھ رہا تھا میرا قصور کیا ہے مجھے کیوں فانسی پر چڑھاتے ہو اتنے میں خود بادشاہ تماشاں دیکھنے آ گیا وہ آدمی بادشاہ سے گڑ گڑا کر کہنے لگا میرے مالک میں غریب آدمی ہوں پہاڑ سے لکڑیاں لا کر بیچتا ہوں اور لوگوں کا سامان دھوتا ہوں اس طرح اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں آخر میں نے کونسا گناہ کیا ہے کس بات کے لیے آپ مجھ کو فانسی دینا چاہتے ہیں ارے احمق مجھے کیا پتا کہ تمہارا قصور ہے یا نہیں بس کسی آدمی کو فانسی پر چڑھانا ہے میں ایک چور کو فانسی پر چڑھوانا چاہتا تھا لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ذرا انچا ہے اور اس کے پاؤں زمین سے اوپر نہیں اٹھ پاتے لیکن تمہارا قد بالکل مناسب ہے چھوٹے قد والے آدمی نے گڑ گڑا کر کہا بادشاہ علم کسور کیا ہے لمبے قد کے چور نے اور فانسی پر چڑھاتے ہیں چھوٹے قد کے غریب آدمی کو یہ بھی کوئی انصاف ہے بھلا چور اگر ضرورت سے لمبا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے ایک گڑا کھدوا دیجئے پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس کی بات بادشاہ کو پسند آئی اس نے ایسا کرنے کا حکم دیا جلال دوبارہ چور کو پکڑ کر لائے انہوں نے اس کو پھانسی کے پھندے کی نیچے کھڑا کر کے گلے میں پھندہ ڈال دیا اور اس کے پاؤں کی نیچے گڑا کھو دینے لگے مگر چورتہ کے برابر کہے جا رہا تھا جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے بادشاہ کو بڑا تاجب ہوا اور اس نے پوچھا ارے تو مرنے کے لیے کیوں بیتاب ہے بادشاہ علم چور نے جواب دیا ابھی ابھی جنت کا بادشاہ مر گیا ہے اس نے مرتے وقت یہ وسیعت کی ہے کہ جو اس سب سے پہلے جنت میں داخل ہو اس کو میری جگہ بادشاہ بنایا جائے وہاں پر بادشاہ کا تخت ابھی خالی ہے اگر جلدی سے پھانسی پہ لٹکا دیا جاؤں گا تو ممکن ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں پہنچ جاؤں اور شاہی تخت پر بیٹھ جاؤں بادشاہ کے دل میں لالچ اور حسد کی آگ بڑک اٹھی بھلا جنت کا بادشاہ بننا چھوٹی سی بات ہے چنانچہ اس نے فوراں جلادوں کو حکم دیا چور کو رہا کر دو اور مجھے پھانسی پر چڑھا دو بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی چنانچہ بے وکوف بادشاہ کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا اے رہے محترم معزیز دوستو یہ فرضی کہن یہاں پر ختم ہو جاتی ہے لیکن اس میں ہمارے لئے بہت بڑا سبق موجود ہے کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ سو اکل مند لوگوں کے مرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بے وکوف آدمی کے صاحب اقتدار بننے سے ہوتا ہے کیونکہ اگر بے وکوف آدمی صاحب اقتدار بن گیا تو وہ نظام کو درہم بھرم کر کے رکھ دے گا معاشرے کا سکون تباہ و برباد کر دے گا میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنی والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ حافظوں نگہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے